جلال چانڈیو گزشتہ تیس سالوں سے سڑکوں پر راج کر رہے ہیں دلوں پر راج تو وہ ویسے بھی کر رہے تھے میرے والد صاحب کی کوشش کی وجہ سے جو انہوں نے ان کی تصویر ٹرکوں پر لگوایا پاکستان میں جو ٹرک آٹھ ہے ان میں سے تین سو یا چار سو کے قریب تو جلال چانڈیو کی تصویریں ہیں ان پر باقی علامہ اقبال کی تصویریں ہیں اور جرنل زیا حلق کی تصویر ہیں مینار پاکستان کی بھی تصویر ہیں تو گلاب کا پھول عجیوب خان بھی ہے اور ایسے کافی ہیں جن میں چند دو چار ایسے ہوں گے اور بھی تو زیادہ مقدار جو ہے وہ جلال چانڈیو کی ہے میرا نام عبدالعامان بروئی ہے اور میں محمد علی علی احمد گودز ٹرانسپورٹ کا ہونر ہوں پاکستان میں جو بھی ٹرکس گھوم رہے ہیں جن پر جلال چانڈیو کی تصویر ہیں وہ میرے والد صاحب کی وجہ سے ہیں میرے والد صاحب کا نام غلام ایودین ہے وہ جلال چانڈیو کے فین تھے بالکل وہ ٹرکس جو بھی لیتے تھے تو وہ ان کی تصویر وہاں پہ چھپوایا کرتے تھے جو کہ آج کل ہے ایس ٹیمپر یہ نائنٹیز کی بات ہے میرے والد صاحب ان کے فین تھے یہاں میرے چاچا کی شادی ہوئی تھی تو جلال چانڈیو کو میرے والد صاحب نے بلوایا تھا جو ہمارے گاؤں آئے تھے کوئی علم صاحب تین سے چار سو گاڑیاں تھی آج تک میرے والد صاحب کے بعد ہم نے بھی کنٹینیو کیا اور جلال چانڈیو کی تصویر ان سب پہ ہے میں نے بھی تو ان پہ گاڑیاں لی ہم نے بھی تین سو کے قریب میرے والد صاحب نے لی سو کے قریب ہم نے لی فروخت کی بیچیں سب پہ جلال چانڈیو کی تصویر تھی نئے نئے ٹرکس ہم لیتے تھے اور ان ٹرکس کو جلال چانڈیو کی تصویر دیرہ غازی خان میں پینٹ کرواتے تھے وہ ایگریمنٹ میں لکھا ہوا کرتا تھا جو تصویر مٹائے گا ہم اسے ٹرک واپس لیں گے ایسی کوئی نوبت نہیں آئی لوگوں نے اس کو بس کلچر سمجھ لیا تب اس کی ایگریمنٹ کی ضرورت نہیں ہے جلال چانڈیو کی تصویر کے لگانے کا کام چل پڑا اور آج کل جو بھی سین میں ٹرک لے گا اس کی پہچان جلال چانڈیو کی تصویر ہوگی